جی ویور اس سے میں دارہ رہیاں پہنچ چکا ہوں اور آپ پانی کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں آج بھی بہت بارش ہوئی ہے انہیں جناب رہم الحمدللہ بیری والا چونگ پہنچ چکے ہیں اور یہ شعب میں بات کر رہا تھا برکت علی حلوائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو این اثر ویلوگ آج کے ویلوگ میں میں اپنے ویورز کو لے کے جا رہا ہوں جی حلوہ پوری کا ناشتہ کروانے کیونکہ آج سنڈے کا دن ہے اور سنڈے کو موسلی جو پجابی لوگ ہیں وہ باہر سے ناشتہ کرتے ہیں تو آج بڑی ہی اچھی جگہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں شعب اتنی بڑی نہیں ہے لیکن بہت پرانی شعب ہے یہ جہاں سے آپ کو دیسی گی کی حلوہ پوری ملے گی اور بہت ہی لذیذ تو آئیے اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جی ویورز دیسی گی کی حلوہ پوری کھانے کے لیے ہمیں اندرونے شہر جانا پڑے گا جہاں میں آپ کو جا کے بیری والا چونک اور راجہ بزار بھی آج کے بلوگ میں انچھالا کور کریں گے تو بس کچھ دیر میں انچھالا ہم پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کے میں آپ سے بات کرتا ہوں جی ویورز اس سے میں دارہ رہیاں پہنچ چکا ہوں اور آپ پانی کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں آج بھی بہت بارش ہوئی ہے تقریباً ڈیلی سیالکور میں بارش ہو رہی ہے اور ابھی بھی پانی یہ دیکھے کھڑا ہے جی کافی تو یہاں سے ہم سیدھا جائیں گے بیری والا چونک لے بیورز ہم اس ٹائم علام اقبال چونک میں ہیں دیکھیں اس طرف پانی ہی پانی ہے میں نے تھوڑا راستہ چینج کیا ہے بیری والا چونک کا اور یہ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا علام اقبال کا مجسمہ جناب بنایا گیا چونک پہ اور پانی دیکھیں ہر جگہ پہ پانی ہی پانی ہے سیالکور میں اس ٹائم حالانکہ میں ابھی جو اپنا راستہ ہے وہ چینج کر کے آ رہا ہوں تو بس مچھی دیر میں انچالا میں بیری والا چونک پہنچنے والا ہوں وہاں جا کے آپ کو انچالا حلوہ پوری کھلاتے ہیں جس راستے سے بھی آؤں وہاں ہی پانی پانی ہے یہ دیکھیں سامنے بھی پانی ہے یہ بیری والا چونک کو جاتا ہے یہ راستہ اور یہ دیکھیں یہاں بھی سارا پانی ہے ایسا کرتے ہیں ہم دوسری سائٹ سے ٹائے کرتے ہیں یہاں تو بہت زیادہ پانی ہے ریورز بلاہرم ابھی اٹھا شباز ہاں پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں پانی اس سائٹ پہ بھی ہے اور اس سائٹ پہ یہ بانسوالا بزار ہے بلکل ایک سے دو منٹ میں انچالا ہم بیری والا چونک پہنچ جائیں گے اور وہاں سے آپ کو حلوہ پوری بھی کھلاتے ہیں جناب رحم الحمدللہ بیری والا چونک پہنچ چکے ہیں اور یہ شعب میں بات کر رہا تھا برکت علی حلوائی چھوٹی سی شعب ہے جی یہ تو ابھی آگے میں گھڑی پارک کر کے آتا ہوں اور آکے آپ کو جناب یہاں کھلاتے ہیں یہ بیری والا چونک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں ہم پارک بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیری والا چونک ہے یہ سوڈا وارٹر کی شعب سینجن آپ یہاں آپ کو سوڈا وارٹر ملے گا اور دال چاول کھانے ہو تو بڑے مشہور دال چاول اور چنہ چاول آپ کو یہاں سے ملیں گے یہ جناب بیری والا چونک ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اچھا ویبرز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے دیسی گی کی ہلوہ پوڑی کھانی ہے تو وہ آگے دکان ہے اور اگر آپ دیسی گی نہیں پسند کرتے تو یہ بھی دکان بڑی اچھی ہے یہاں دیکھیں رش لگا ہوا ہے کافی زیادہ تو آپ یہاں سے بھی آکے کھا سکتے ہیں اور یہ ساتھ ہی راجہ بزار ہے یہ میں ہلوہ پوڑی کھا کے پھر اس سائٹ پہ آتا ہوں تو ابھی جناب چلتے ہیں دیسی گی کی ہلوہ پوڑی کھانے اس طرح میں بیری والے چونک سے گزر رہا ہوں اور بلکل ہی کہلیں واکنگ ڈسٹنس ہے یہاں سے تو آپ کو جناب ہلوہ پوڑی کھلاتے ہیں دیسی گی کی یہاں آپ کو لوہے کی جناب یہ انگیٹیاں مل جائیں گی اگر بالبی کیوں لگانا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں سارا لوہی کا اسمان ملے گا آپ کو یہاں سے جگ وغیرہ اور بارٹیاں وغیرہ جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی شاپ ہے ایک سائٹ پہ وہ جناب ہلوہ پوڑی لگا رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ انہوں نے یہ سٹنگ ایریا بنایا ہوئے یہ دیکھیں جناب ٹیبل ہے اور یہ ہلوہ پوڑی جناب ہماری آچکی ہے دیسی گی کی بہت ہی مشہور ہلوہ پوڑی والے ہیں یہ بیری والے چونک میں یہ دیکھیں گرمہ گرم جناب پوڑی اور اس کے ساتھ یہ ہلوہ ہے جی دیسی گی کا پوڑیاں بھی دیسی گی میں فرائی کی گئی ہیں اور ہلوہ بھی دیسی گی میں فرائی ہوا ہوا ہے جناب اور یہ دیکھیں یہ چینے ملیں گے ساتھ آپ کو تو اب ٹیسٹ کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ماشاءاللہ یقین جانے بہت مزے کا ہلوہ پوڑی ہے موہ میں جیسے ہی ہم نے جناب نوالہ لیا ہے تو دیسی گی کی جو شبور آئی ہے بہت مزے دار تو جتنی مشکل سے ہم یہاں آئے ہیں پانی کراس کرتے کرتے اور راستے بدلتے بدلتے سمجھنے میں ہمارا جو میند ہے وہ پوری ہو چکی ہے اور بڑا مزے دار سا ہم آپ ناشتہ کر رہے ہیں ابھی میں ناشتہ کر کے انشاءاللہ آپ کو حراجہ بزار بھی دکھاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں جناب یہ دیسی گی کا ہلوہ ہے اور ساتھ چنے ہیں بڑے مزے دار اور ایک ساتھ سو ساتھ سے پرانی یہ دکان ہے جی برکتلی ہلوائی کے نام سے جناب اور بڑا ہی مزہ آیا مجھے ناشتے کا یہ دیکھیں جناب ہلوہ اور چینے اور پوری جو ہے وہ سامنے لگائی جا رہی ہیں یہ جناب بیری والا چونگ کے بالکل ساتھ دکان ہیں اگر آپ آنا چاہیں تو یہاں بہرکتلی ہلوائی کے نام سے آپ یہاں آ سکتے ہیں تو شہر سے آپ کو دیسی گی کی اگر ملے گی تو اسی جگہ سے آپ کو ملے گی ہلوہ پوری تو یہ جناب یہ دکان ہے یہ بہرکتلی ہلوائی کے نام سے یہاں میں بیری والا چونگ اور رائٹ سائیڈ پہ راجہ بزار ابھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جی جی ورز یہ بیری والا چونگ سے ہم اب رائٹ جا رہے ہیں راجہ بزار یہ راجہ بزار بہت ہی مشہور بزار ہے اور اس کو کینچیوں والا بزار بھی کہتے ہیں آپ کو اگر کینچیاں ہوگیرہ چاہیے تو آپ کو بہت زیادہ شاپس ملیں گی کینچیوں کی اور مشینے والا بزار بھی اسی جگہ کو کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ جناب کینچیوں والا بزار ہے یہ سارا اور مشینوں والا بزار مسجد بہت مشہور ہے یہ جامعہ مرکزہ مسجد شانے مصطفیٰ پوری گلی جو ہے پوری جناب مشینوں والا بزار ہے یہ اور کینچیوں کا بزار اور بھر اور مٹیریل کے بھی آپ کو سمانیاں کافر بھی مل جائے گیا بٹن بغیرہ اور یہ جتنا بھی یعنی مٹیریل ہوتا ہے جیکٹس کا آپ کو یہاں سے مل جاتا ہے یہ دیکھیں ہیدری ٹریڈرز مٹیریل سٹور یہ پورا جناب بزار بڑا رش ہوتا ہے دن کے ٹائم ابھی تو اتنا رش نہیں ہے یہ دیکھیں جناب یہ پوری گلی جو ہے راجہ بزار کے لاتی ہے جیسی آپ تھوڑا آگے آئیں گے تو یہ جناب تحصیل بزار آ جاتا ہے اور مسلم بزار بھی یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ تحصیل بزار کی طرف اور لیفٹ سائٹ پہ مسلم بزار کی طرف تو اس طرح بزار بند ہے کیونکہ سنڈے ہے کچھ قریباً یارہ بارہ ویڈے شاپس اوپن ہوتی ہیں اس پہ بھی میں نے ویلوگ کیا ہوئے ہیں یہ پورے بزار دکھایا ہوئے میں نے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں میرا آج کا جو ویلوگ ہے آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا آج کے ویلوگ میں میں نے آپ کو ناشتہ جناب دکھایا ہے برکت علی حلوائی جو سو سالہ پرانی دکان ہے بیری والا چونگ بھی دکھایا ہے اور راجہ بزار بھی اس طرح کے اچھے اچھی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا روں گا ضرور میرا چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل بٹن بھی ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اس دعا کے ساتھ کہوچ رہیں اب آدھ رہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بند میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ